اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیٰ نے جواب دیا تم لوگ حق کے آنے کے بعد اسے جادو کہہ رہے ہو کیا یہ تمہارے نزدیک جادو ہے جبکہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے ان لوگوں نے کہا کہ تم یہ پیغام اس لیے لائے ہو کہ ہمیں باپ دادا کے راستے سے منحرف کر دو اور تم دونوں کو زمین میں حکومت و اقتدار مل جائے اور ہم ہرگز تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں اور فرعون نے کہا کہ تمام ہوشیار ماہر جادوگروں کو میرے پاس حاضر کرو پھر جب جادوگر آگئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو کچھ پھیکنا چاہتے ہو پھیکو پھر جب ان لوگوں نے رسیوں کو ڈال دیا تو موسیٰ نے کہا جو کچھ تم لے آئے ہو یہ جادو ہے اور اللہ اس کو بیکار کر دے گا کہ وہ مفسدین کے عمل کو درست نہیں ہونے دیتا ہے اور اپنے کلمات کے ذریعے حق کو ثابت کر دیتا ہے چاہے مجرمین کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے پھر بھی موسیٰ پر ایمان نہ لائے مگر ان کی قوم کی ایک نسل اور وہ بھی فرعون اور اس کی جماعت کے خوف کے ساتھ کہ کہیں وہ کسی آزمائش میں مرتلہ نہ کر دے کہ فرعون بہت اونچا ہے اور وہ اسراف اور زیادتی کرنے والا بھی ہے وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکروا ان کنتم مسلمین اور موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اگر تم واقعاً اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی طرح بھروسہ کرو اگر واقعاً اس کے اطاعت گزار بندے ہو فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین تو ان لوگوں نے کہا کہ بے شک ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے میرے اللہ ہمیں ظالموں کے فتنوں اور آزمائشوں کا مرکز نہ پرار دینا وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور اپنی رحمت کے ذریعے کافر قوم کے شرط سے محفوظ رکھنا قرآن ٹی وی آپ کے ہمراہ موسیقی